بہت پیاری اور انمول باتیں دوستو ان کو سنیے بھی اور شیئر بھی کیجئے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کیا تجھے زمین پر گر جانے کا ڈار نہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر اکڑ جاؤں نظریں میری ہمیشہ زمین پر ہی رہتی ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھتی ہے اور جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے یہ کبھی مت سوچو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراں قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا دنیا صرف ان کی ہی خیریت پوچھتی ہے جو پہلے سے ہی خوش ہوں جو تکلیف میں ہیں ان کے تو موبائل نمبر تک کھو جاتے ہیں کوئی بھی فیصلہ گسے کی حالت میں نہ کرنا کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں اکس دکھائی نہیں دیتا رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے کوئی تمہارا دل دکھائے تو نراز مت ہونا کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بھو دیں کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے باوجود نشان رہ جاتا ہے دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کبھی اس کو نظر انداز مت کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہو ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرہ گما دیا اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے باراتے ہیں اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے معاف کرنے کی عادت اور حسلہ پیدا کرو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے کوئی حالات نہیں سمجھتا اور کوئی جذبات نہیں سمجھتا کوئی حالات نہیں سمجھتا اور کوئی جذبات نہیں سمجھتا یہ تو بس اپنی اپنی سمجھ ہے کوئی کورا کاغذ پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب نہیں سمجھتا